نماز کب گناہوں سے روکتی ہے؟ سوال کیا گیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور گناہوں سے بچاؤ نہیں ہوتا حالانکہ قرآن میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے اس سوال کا انتہائی آسان جواب یہ ہے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں کہا جاتا ہے کہ فلان دواؤں فلان بیماری کو روکتی ہے اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے لیکن کب؟ جب دو باتوں کو یقینی بنایا جائے دو باتوں کی پابندی کی جائے وہ یہ کہ دواؤں کو پابندی سے اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم یا ڈاکٹر بتلائے نمبر دو پرہیز یعنی ایسی چیزوں سے استناب کیا جائے جو اس دواؤں کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر کر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبی کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بتائے اکثر ہوتا ایسے ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ ہم بہت زور سے نماز پڑھتے ہیں بہت زور سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو پھر ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہم سست روی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر سست روی کے بعد ہم سے نماز چھوڑ جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پابندی سے اسی طریقے اور شرائط کے ساتھ آپ نماز پڑھئے جن پابندیوں اور جن شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس شخص کو کیا اہمیت دے گا اور کیا طاقت دے گا کہ وہ خالق حقیقی کو سجدہ کرے تو خالق حقیقی کو سجدہ کرنے والے عام لوگ نہیں ہوا کرتے خالق کو سجدہ خاص لوگ ہی کرتے ہیں اور خاص لوگوں میں اگر شامل ہونا ہے تو اپنے آپ کو خاص بنانا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں